موسیقی نمشکار دوستوں میں ہنسرات چودری آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اطولی بھارت جیوگروفی کے یوٹیوب چینل پر دوستوں پچھلی ککشہ میں ہم نے وائیو منڈل کے سنگھن کے بارے میں چرچہ کری اور اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم بات کریں گے وائیو منڈل کی سنرچنا کے بارے میں تو وائیو منڈل میں تاپمان تثہ وائیو داب کے اردھوا دھر وطرن کے آدھار پر وائیو منڈل کو پانچ پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے یہ دھیان دیجئے گا آپ کا وائیو منڈل میں تاپمان تثہ وائیو داب کے اردھوا دھر وطرن کے آدھار پر وائیو منڈل کو کتنی پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے پانچ پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے اردھوا در وطرن سے تات پر یہ ہے دھراتل سے اوپر جانے پر تاپمان اور وائیو داب کا جو وطرن پایا جاتا ہے اس کے آدھار پر کتنی پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے پانچ پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے پہلا شعب منڈل پروپوسفیر دوسرا سمتاپ منڈل اسٹریٹوسفیر تیسرا مدھے منڈل میزو سفیر چوتھا آئین منڈل آئینو سفیر اور سب سے انت میں ہے بہیر منڈل ایک جو سفیر ٹھیک ہے تو وائیو منڈل کو کتنی پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے پانچ پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے کون کون سی شعب منڈل سمتاپ منڈل مدھے منڈل آئین منڈل تتھا بہیر منڈل کس آدھار پہ تاپمان تتھا وائیو داب کے اردھوا در وطرن کے آدھار پہ وائیو منڈل کو پانچ پڑتوں میں ویباجت کیا گیا ہے ٹروپوسفیر سٹریٹوسفیر میزو سفیر آئینو سفیر ایکزو سفیر شعب منڈل سمتاپ منڈل مدھے منڈل آئین منڈل تتھا بہیر منڈل سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کو یہ ہے کرم یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دھراتل سے اوپر جانے پر سب سے پہلے کون سے پرت آتی ہے شعب منڈل پھر اس کے اوپر سمتاپ منڈل پھر اس کے اوپر مدیہ منڈل پھر اس کے اوپر آئین منڈل اور پھر اس کے اوپر بہیر منڈل یہ ہے پرشنبی پریقشاؤں میں کئی بار پوچھا گیا ہے کس پرکار سے پوچھا جاتا ہے یا تو آپ سے ڈیریکٹ پوچھ سکتے ہیں کہ وائیو منڈل کی سب سے نچلی پرت کونسی ہے یا پھر وائیو منڈل کی دھراتل کے سروادھک نکٹ پرت کونسی ہے تو کونسی ہے شعب منڈل یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دھراتل سے اوپر جانے پر وائیو منڈل کی پرتوں کا سب سے پہلے کونسی پرت آتی ہے شعب منڈل پھر آتی ہے سمتاب منڈل پھر آتی ہے مدی منڈل پھر آتی ہے اہینڈ منڈل اور سب سے اوپر کونسی آتی ہے بہر منڈل ٹھیک ہے اب ہم ان پرتوں کو ایک ایک کر کے وسترت روپ سے ان کے بارے میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے آتی ہے ہماری شعب منڈل ٹھیک ہے شعب منڈل پھر آتی ہے پھر آتی ہے پھر آتی ہے پھر آتی ہے شعب منڈل کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو شعب منڈل کی پرت کو جو نام کرن کیا گیا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ کیا گیا ہے ٹی جرنس ڈی بورٹ کے دوارا ایک بار پریقشہ میں یہ بھی پوچھا گیا ہے پرشن ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے گا شعب منڈل اتھوٹ ٹروپوس پھر جو نام کرن کیا گیا ہے وہ کس کے دوارا کیا گیا ہے ٹی جرنس ڈی بورٹ کے دوارا کیا گیا ہے یا پھر آپ کو کتابوں میں اس پرکار سے بھی لکھا ملے گا ٹیسرا ڈ بور ٹھیک ہے ٹی جرنس ڈی بور اتھوہ ٹیسرا ڈی بور کے دوارا اس پرت کا نام ٹروپوس پھیر رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے چیز کیا ہے دھراتل کے سروادک نکٹ اسطھیت پرت شوپ مندل کیا ہے پرتوی ہے اتھوہ دھراتل کے سروادک نکٹ پرت ہے اتھوہ اتھوہ وائیو مندل کی سب سے نچلی پرت ٹھیک ہے یہ پرشن دھیجئے گا کئی بار پوچھا گیا ہے کہ وائیو مندل کی سب سے نچلی پرت کونسی ہے تو کونسی ہے شوپ مندل یا پرتوی کے دھراتل کے نکٹ سروادک نکٹ اسطھیت پرت کونسی ہے تو کونسی ہے شوپ مندل تو پہلی وشیشتہ کیا ہے کہ یہ دھراتل کے سروادک نکٹ اسطھیت ہے اتھوہ وائیو مندل کی سب سے نچلی پرت ہے ٹھیک ہے اس کی آسط اچائی اس کی آسط اچائی لگ بگ سولہ کلومیٹر پائی جاتی ہے کچھ پستکوں میں آپ کو چودہ کلومیٹر بھی مل سکتا ہے لیکن ادھک ماننے کونسی ہے سولہ کلومیٹر تو شوب منڈل کی آسط اچائی کتی پائی جاتی ہے سولہ کلومیٹر پائی جاتی ہے وشوت ریکھ شیطروں میں کونسے شیطروں میں وشوت ریکھ شیطروں میں اتھوہ وشوت ریکھ پر اس کی اونچائی لگ بگ 18 کلومیٹر پائی جاتی ہے جب کی درووں پر اس کی اونچائی 8 سے 10 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے یہ چیز دھیجئے گا شوب منڈل کی اونچائی وشوت ریکھا سے درووں کی اور جانے پر کیا پائی جاتی ہے کم پائی جاتی کیوں پائی جاتی کہ وشوت ریکھ شتروں میں کیا ہوتا ہے ورش بھر تاپ منڈ ادھ پائی جاتا ہے جس کے قارن گیسے گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے اور گیسے گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے تو اس کی عوصت اچھائی کیا پائی جاتی ہے لگ بگ 18 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے جب دروی شتروں میں تاپ من کم ہونے کے کارن گیسے تھنڈی ہو کے نیچے بیٹھتی ہے اور تھنڈی ہو کے نیچے بیٹھنے کے کارن اس کی عوصت اچھائی کتنی پائی جاتی ہے 8 سے 10 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے اور شعب منڈل کی عوصت اچھائی منڈل میں پائی جاتی ہے شعب منڈل میں پائی جاتی ہے دوسری important چیز سمست موسمی پری گھٹنائے شعب منڈل میں گھٹت ہوتی ہیں یہ چیز دھیان دیجئے جتنی بھی موسم سے سمبند پری گھٹت ہوتی جتنی بھی موسمی پری گھٹت ہوتی ہے شعب منڈل میں گھٹت ہوتی ہے کیوں گھٹت ہوتی ہے دیکھ ہم نے پچھلی ککشا میں پڑھا کہ سمست موسمی پری گھٹ ناؤ کے لیے جو اتردائی تتو ہے جل واش اور سمست جل واش کا لگ بگ 90% پہ پہ جاتا ہے 8 km کی تک پہ جاتا ہے اس کارن سمست موسمی پری گھٹ نہ ہیں کون مندل میں گھٹ ہوتی ہیں شعب مندل میں گھٹ ہوتی ہیں یہ پرشن بھی کئی بار پری پری پوچھا گیا ہے کہ یہ موسمی پری گھٹ نہیں ہوتی ہے وہ وائیو مندل کی کس پرت ہوتی ہے شعب مندل میں گھٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز دھراتل سے اوپر جانے پر تاپ مان گرتا ہے اتھوہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے دھراتل سے اوپر جانے پر تاپ مان کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اتھوہ گرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے سامان تاپ پتن در نورمل ٹیمپریچر لیپس ریٹ ٹھیک ہے سامان تاپ پتن در اتھوہ نورمل ٹیمپریچر لیپس ریٹ کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے کدھر آتل سے اوپر جانے پر وائیو مان میں کیا ہوتا ہے تاپ مان کم ہوتا ہے اسے ہی کہا جاتا ہے سامان تاپ پتن در یا نورمل ٹیمپریچر لیپس ریٹ کہا جاتا ہے اور یہ کس در سے کم ہوتا ہے تو دھیان دیجئے گا پرتی 165 میٹر کی اوچائی پر پرتی 165 میٹر کی اوچائی پر لگ بگ ایک ڈگری سیلسی تاپ مان کم ہوتا ہے ٹھیک ہے پرتی 165 میٹر کی اوچائی پر کتنا تاپ مان کم ہوتا ہے ایک ڈگری سیلسی کم ہوتا ہے یا پرتی ایک ہزار میٹر کی اوچائی پر 6.5 ڈگری سیلسی اتھو پرتی ایک ہزار فٹ کی اوچائی پر 3.6 ڈگری فرن ہائٹ تاپ مان کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور اسے ہی سامان تاپ پتندر کہا جاتا ہے اور یہ پرکشاوں میں کئی بار پوچھا گیا ہے سیکنڈ گری کے اگزام میں بھی کئی بار پوچھا گیا ہے سامان تاپ پتندر کیا ہے یا پھر سامان تاپ پتندر کتنی ہے تو آپ کو یہ تینوں آکڑے ایک ہزار میٹر کی ہنچائی پہ ساڑھے چھ ڈگری سیلسی تاپ مان اتو پرتی ایک ہزار فٹ کی ہنچائی پہ 3.6 ڈگری فرنی تاپ مان کم ہوتا ہے تو دھراتل سے اوپر جانے پر تاپ مان کم ہوتا ہے اسے ہی کیا کہا جاتا ہے سامان تاپ پتندر کہا جاتا ہے اس کے پسچات ہماری دوسری پرت ہے سام تاپ مان ٹھیک ہے سٹریٹو اسفیر ٹھیک ہے سٹریٹو اسفیر پڑھنے سے پہلے ایک چیز دھیان دیجئے گا کہ ابھی ہم نے پڑھا کشوب مان کی اونسط ہو چاہے کتنی ہے 16 کلومیٹر ٹھیک ہے تو اس کو یہ سے سمجھ یہ کہ یہ کیا ہے دھراتل ٹھیک ہے دھراتل پہ سب سے پہلی پرت کون سی آ رہی ہے شوب مان ٹرو پو اسفیر ٹھیک ہے ادھر ہم پیمانہ بنا لیں تو پہلی جو پرت ہے وہ کون سی ہے شوب مان اور اس کی عوصت کتنی پائی جاتی ہے 16 کلومیٹر تو شوب مان مان میں اونچ پر لگ بگ ایک سے دو کلومیٹر موٹی ایک سیمہ پائی جاتی ہے جو شوب مان کو سمتا مان سے الگ کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے شوب سیمہ اور انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے پروپو پاز ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر چوڑی پٹی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے اس شوب مان کو سمتا مان سے کیا کرتی ہے سمتا منڈل اسٹریٹوسفیر ٹھیک ہے تو شوب سیمہ سمتا منڈل کو کیا کرتی ہے شوب منڈل سے الگ کرتی ہے ٹھیک ہے سمتا منڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سمتا منڈل کا وستار سولہ کلومیٹر سے لے کر پچاس کلومیٹر کی اچھائی تک پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کتنی اچھائی تک پائے جاتا ہے سولہ کلومیٹر سے لے کے پچاس کلومیٹر کی اچھائی تک پائے جاتا ہے سولہ کلومیٹر سے پچاس کلومیٹر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دھیان دیجئے گا سولہ کلومیٹر سے لے کے بیس کلومیٹر تک تاپمان میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے ابھی ہم نے بات کری کشوب منڈل میں دھراتل سے اوپر جانے پہ تاپ منڈ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے سامانے تاپ پتندر کہا جاتا ہے تو سامانے تاپ پتندر کس منڈل میں پائی جاتی ہے سامتاپ منڈل میں پائی جاتی ہے اور سولہ کلومیٹر سے لے کر بیس کلومیٹر کے جو بھاگ ہوتا ہے یہاں پہ تاپ منڈ کیا ہوتا ہے نہ تو گرتا ہے نہ ہی بڑھتا ہے اور وائیو منڈل یہ دشائیں ایک دم کیا پائے جاتی ہے شانت پائے جاتی ہے تاپمان سمان بنا رہنے کی قارن ہی اسے کیا کھا جاتا ہے سمتاپ منڈل کہا جاتا ہے یہاں پہ موسمی پریگھٹناوں کو کیا پائے جاتا ہے ابھاؤ پائے جاتا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی موسمی پریگھٹنا نہیں پائے جاتی ہے اس قارن یہ ہے سولہ سے بیس کلومیٹر کا شتر وائیو یانو کے اڑنے کے کیا ہے انکول ہے سولہ سے لے کے بیس کلومیٹر کے شتر میں تاپمان کیا ہوتا ہے سمان ہوتا ہے اس قارن اسے ہی کیا کہا جاتا ہے سمتاپ منڈل کہا جاتا ہے اور یہاں پہ موسمی پریگھٹنا نہیں پائے جاتی ہے وائیو منڈل یہ دشائیں نہیں پائے جاتی ہے اس قارن یہ ہے وائیو یانو کے اڑنے کے لیے سب سے انکول ہے پریقشا میں یہ بھی پریشرین کئی بار پوچھا گیا ہے وائیو یانو کا اڑنان کس منڈل میں کیا جاتا ہے سمتاپ منڈل میں کیا جاتا ہے اس کے پچھت ایک دیان دیجئے گا کہ بیس کلومیٹر سے لے کر پینتیس کلومیٹر تک کہاں سے لے کے کہاں تک 20 کلومیٹر سے لے کر 35 کلومیٹر تک اوزون گیس کی ادھکتہ پائی جاتی ہے یہ چیز دھیان دیجئے گا کب 20 کلومیٹر سے لے کر 35 کلومیٹر تک اوزون گیس کی کیا پائی جاتی ہے ادھکتہ پائی جاتی ہے اوزون گیس کی ادھکتہ کے قرن ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اوزون منڈل کہا جاتا ہے اوزونو سفیر کہا جاتا ہے اس میں سے کئی پرشن پوچھے جاتے ہیں دھیان دیجئے گا کیا پوچھے جاتے ہیں پہلی چیز اوزون منڈل کا وستار کس منڈل میں ہوتا ہے تو سمتاپ منڈل کے اندر ہی کونسا منڈل پائے جاتا ہے اوزون منڈل پائے جاتا ہے اوزون منڈل کا وستار کس ہنچائے پر پائے جاتا ہے تو بیس سے لے کر پینتیس کلومیٹر کے مدی اوزون گیز کی کیا ہوتی ہے ادھکتہ ہوتی ہے اس قرآن اسے کیا کہا جاتا ہے اوزون منڈل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز دھیان دیجئے گا اوزون گیز کیا کرتی ہے ہم نے پچھلی ککشہ میں پڑھا کہ سوریہ سے آنے والی پرابینگنی کیڑنوں کو کیا کرتی ہے الٹرا ویلیٹ جو ریز ہوتی ہے ان کو کیا کرتی ہے اوشوشت کرتی ہے اور دھراتل پر آنے سے روکتی ہے سوریہ سے جتنی بھی الٹرا ویلیٹ ریز آرہی ہے ان کو کیا کر رہی ہے اوشوشت کررہی ہے اور اس کے قرآن کیا ہو جاتا ہے اوزون گیز تاپ ویلیٹ بڑھنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپری سیمہ پر تاپ ویلیٹ بڑھ کر لگ بگ زیرو ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے یہاں پہ دھیان دی جیگا شعب منڈل میں تاپ ویلیٹ کیا ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا پرتی ایک ہزار میٹر کی ہنچائے پر ساڑھے چھے ڈگری سیلسیس تاپمان کیا ہو رہا تھا جیسے ہی بیس کلومیٹر کی ہنچائے آتی ہے یہاں سے کیا ہو جاتا ہے اوزون گیس کی اپستیتی ادھک پائی جاتی ہے اور یہ سورے سے آنے والی پرابینگنے کرنوں کو کیا کر رہے ہیں اوشوشید کر رہے ہیں تو اب تاپمان مائنس سے کیا ہوگا پلس کی طرف بڑھے گا اور سمتاپ منڈل کی اوپری سیما پر تاپمان بڑھ کر کتنا ہو جاتا ہے لگ بگ 0 ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دیکھئے سمتاپ منڈل کے اوپری بھاگ میں ایک پانچ کلومیٹر کی ایک پرت پائے جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے سمتاپ سیما اسٹریٹو پوز ٹھیک ہے سمتاپ سیما کہاں پر سمتاپ منڈل کے اوپری بھاگ میں لگ بگ پانچ کلومیٹر کی چوڑائی کی ایک کیا پائے جاتی ہے پرت پائے جاتی ہے یہ ہے سمتاپ سیما کیا کرتی ہے سمتاپ منڈل کو اوپری پرت جو مدی منڈل ہے اس سے کیا کرتی ہے الگ کرتی ہے اس کے پسچات ہماری اگلی پرت ہے مدی منڈل اس کی ہماری پرتی ہے اسی کلومیٹر تک پچاس کلومیٹر تک تو کونسی پائے جاتی ہے سمتاپ منڈل اور اس سے اوپر پائے جاتی ہے مدی منڈل میزو اسفیر ٹھیک ہے مدی منڈل کا وستار کہاں سے لے کے کہاں تک پائے جاتا ہے پچاس کلومیٹر سے لے کر اسی کلومیٹر کی ہماری تک پائے جاتا ہے اور اس میں سے جو پرشن پوچھا جاتا ہے یا پھر اس کی جو سر پرمک وشیشتہ ہے وہ دھیان دیجئے گا کہ اس مدی منڈل میں اس مدی منڈل میں وائیو منڈل کا نیونتم تاپمان پائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پرشنی بھی کئی پرکشاوں میں پوچھا گیا ہے کہ وائیو منڈل کا نیونتم تاپمان کس پرت میں پائے جاتا ہے تو مدی منڈل میں پائے جاتا ہے اس کی اوپری سیما پر تاپمان گر کر لگ بگ مائنس سو ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے اور یہی اس وائیو منڈل کا سب سے نیونتم تاپمان ہے ٹھیک ہے تو مدی منڈل کی اوپری سیما پر وائیو منڈل کا نیونتم تاپمان پائے جاتا ہے لگ بگ مائنس سو ڈگری سیلسیس ٹھیک ہے اس کے پسچات آتی ہے ہماری آئین منڈل آئین منڈل کا وستار پائے جاتا ہے اسی کلومیٹر سے لے کر چھے سو چالیس کلومیٹر کی اوچائی تک پائے جاتا ہے کونسا آئین منڈل اتو آئین 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 یہ آپ کو اوچائی دھیان رکھ رہی ہیں کہ کس پرد کا وستار کہاں سے لے کے کہاں تک پائے جاتا ہے تو سب سے پہلے سمتاب منڈل کا وستار اسو رشوب منڈل کا وستار کہاں تک سولو کلومیٹر کی اوچائی تک پائے جاتا ہے سولہ سے لے کے پچاس تک کونسا سمتاب منڈل پچاس کلومیٹر سے لے کے اسی کلومیٹر تک ہم نے پڑا کونسا مدی منڈل اور اسی کلومیٹر سے لے کر چھے سو چالیس کلومیٹر کی اوچائی تک پائے جاتا ہے آئین منڈل اور چھے سو چالیس کلومیٹر سے اوپر جو بھی پائے جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بہر منڈل یا ایک جو سفیر کہا جاتا ہے ایک بار آپ کو اس کو نوٹ کر لیجئے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا میٹار کے نیچے سے واپس چالو کریں آئین منڈل کی وشیشتاؤں کے بارے میں ٹھیک ہے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے اس کا اب ہم بات کر رہے ہیں آئین منڈل کی ہماری چوتھی پرت ہے آئین منڈل دیکھیں آئین منڈل کو آئین منڈل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو وائیو منڈل کے جو کن ہوتے ہیں وائیو کے جو ویکرونوں سے ودیت آویشت ہو کر آئین کے روپ میں پریورت ہو جاتے ہیں آئین منڈل انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے آئین آسفیر جب ہم آئین منڈل کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے پڑھا کی اسی سے لے کر 640 کلومیٹر کی اوچائی کے مددے آئین منڈل کا وستار پائے جاتا ہے اس کے بارے میں دھیان دیجئے سب سے امپورٹن چیز اسے تاپ منڈل تھرموسفیر بھی کہا جاتا ہے آئین منڈل کو کہا جاتا ہے تاپ منڈل یا تھرموسفیر بھی کہا جاتا ہے اور آئین منڈل کو ہی چمب کی منڈل مگنیٹو اسفیر بھی کہا جاتا ہے آئین منڈل کو ہی کہا جاتا ہے تاپ منڈل بھی کہا جاتا ہے چمب کی منڈل یا مگنیٹو اسفیر بھی کہا جاتا یہ چیز دھیجے گا کہ اس منڈل میں کیا کرتی مدیم ترمگوں کیا کرتی ہے پراورتی کرتی ہے یہ دو نام یاد رکھے گیا کینیلی ہیوی سیڈ پرات کہا جاتا ہے ای پرات کو اور اپلیٹن پرات کس کو کہا جاتا ہے ایف پرات کو کہا جاتا ہے چھے سو چالیس کلومیٹر سے اوپر بہر منڈل کا وستار پائے جاتا ہے یہاں پر گیسیں کافی ویرل ہوتی ہیں اور یہاں پر ہائیڈروزن تتھا ہیلیم گیسوں کی کیا پائے جاتی ہے ادھکتہ پائے جاتی ہے بہر منڈل کا وستار کہا تک پائے جاتا ہے چھے سو چالیس کلومیٹر سے اوپر پائے جاتا ہے اور یہ چیز دیجے گا کہ بہر منڈل کو آئیتن منڈل بھی کہا جاتا ہے بہر منڈل کو کیا کہا جاتا ہے آئیتن منڈل بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ ہائیڈروزن تتھا ہیلیم گیسوں کی کیا پائے جاتی ہے ادھکتہ پائی جاتی ہے تو اس پرکار سے ہمارا وائیو منڈل کا سنگٹھن تتھا سنرچنا کیا ہوتی ہے سنگٹھن میں ہم نے پڑھا کہ وائیو منڈل کا نرمان تین تطووں سے گیس جلواش تتھا دھول کن سے مل کر ہوا ہے اور سنرچنا میں ہم نے پڑھا کہ وائیو داب تتھا تاپ مان کے اردھو در وطرن کے آدھار پہ وائیو منڈل کو پانچ پڑھتوں میں ویبھاجیت کیا گیا ہے کون کون سی شعب منڈل سمتاب منڈل مدی منڈل آئین منڈل تتھا بہر منڈل اس کے بعد ہم نے ان کی وشیشتہوں کے بارے میں چرچہ کی امید کرتے ہیں آپ کو یہ چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا ابھی کے لیے اتنا ہی